اسلام علیکم میریوٹی فیملی تو کیسے آپ سب میں اللہ کا شکر بلکل ٹھیک تھاک امید کرتی ہوں آپ بھی ٹھیک ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو خوش اور آباد رکھیں تو جی یہاں پہ میں نے بچوں کو بنا کے دی ہیں نوڈلز یہاں پہ ہے میری چائے اور میں کیا بنا رہی ہوں ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہیں دیکھیں یہاں پہ ہے جی پالک بہت اچھا سا پالک ہے فریش فریش سا یہ دیکھیں یہ ہے پالک بہت اچھا سا ہے فریش فریش سا تو یہاں پہ میں بنا رہی ہوں پالک اور مٹن کی ریسپی پالک اور گوش مطلب مٹن کا گوش بنا رہی ہوں تو میں جلدی سے کٹنگ کر لیتا ہوں پھر آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں ریسپی کی طرف چلتے ہیں اچھا جی میں جب تک کہ پالک کی کٹنگ کرتی ہوں آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے پلیز جا کے میرا چینل کو سبسکرائب کرنا ہے بیل آئیکن پریس کرنا ہے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے اور جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز جا کے چینل کو سبسکرائب کرنے جزا کرنا ہے اچھا جی یہاں پہ جو مجھے کٹنگ کرنی ہے نا پالک کی وہ کچھ اس طرح سے کرنی ہے کہ یہ جو پوری جو ڈنڈیاں ہیں نا اس کو ہم نے پورا ریموب نہیں کرنا ہے بس تھوڑا تھوڑا سا نا اس طرح سے یوں کر کے بس اتنا ساتھ کرنا ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا باقی پورا ہم نے ایسی رکھنا ہے کیونکہ ایسا ہے کہ ہمیں ڈنڈیاں کے ساتھ پالک کی کٹنگ کرنی ہے اچھا جی یہاں پہ چیک کریں میں نے کچھ اس طرح سے اس کو بارک بارک ڈنڈیاں کو کٹا ہے تو بارک بارک ڈنڈیاں کٹ لیا ہے ابھی بھی دیکھیں ڈنڈیاں ہیں اس میں تو اس کو بھی ہم اس طرح سے بارک بارک سا کٹ لیں گے یہ دیکھیں تو آج کی ریسیپی جو ہے بہت مزے کی بننے والی ہے آپ لوگ انہیں ویڈیو سے جڑے رہنا ہے بلکل بھی ویڈیو اس کی اپنے کڑنی میری ریسیپی سے آپ دیکھیں گے کہ میں کس طرح سے مٹن اور پالک کی ریسیپی جو ہے ریڈی کرتی ہوں بہت مزے کی بننے والی ہے یہ دیکھیں جی ساری پالک اچھے طریقے سے میں نے کٹ لیا اب یہ ایسا کرتے ہیں اسے اچھے طریقے سے واش کر لیتے ہیں تین سے چار مرتبہ کیونکہ اس میں جو ہے مٹی ہوتی ہے تو وہ اچھے طریقے سے نکل جائے گی اسے واش کر کے پھر آپ سے ملتی ہوں یہاں پہ دیکھیں جی پالک کو جو اچھے طریقے سے واش کر لیا بیسا کرتے ہیں اس کو دالتے ہیں ککر میں کیونکہ یہاں پہ میں بنا رہی ہوں پریشر ککر میں تو یہاں پہ ہے یہ دو کلو پالک تھا جس کو میں نے اچھے طریقے سے کٹ کے واش کر کے رکھا ہے تو یہاں پہ یہ تقریباً ڈیڑھ کلو کے قریب ہو چکا ہے کیونکہ ظاہرے باتی یہ ڈنڈیاں وغیرہ جو کچھرے نکلتا ہے خراب نکلتی ہے وہ بھی پھیکنا پڑتا ہے تو یہاں پہ لے لیے ککر یہ پالک ہے اب اس میں وہ جو پالک جو واش کر کے رکھی ہے وہ اس کے اندر ایٹ کر دیتے ہیں اچھا جی دیکھیں میں نے پالک اس میں ایٹ کر دیا اچھا پالک جو ککر میں پوری اوپر تک آگئی ہے اب ایسا کرتے ہیں اس کو جو ہے نا ہم نے بھی ویٹ نہیں لگانا اسے سیٹی پہ نہیں چھوڑنا ابھی ایسا کرتے ہیں اسے کھلا جو ہے گیس پہ رکھ دیتے ہیں تاکہ پالک جو ہے تھوڑی سی کک ہوگی تو یہ نیچے بیٹ جائے گی تو اس میں ایٹ کرتے ہیں مٹن یہاں پہ مٹن لیا ہے ون کے جی اچھا یہاں پہ پالک آپ لوگوں کو زیادہ لگ رہے ہوگی لیکن یہ جب پکے گی نا تو یہ بہت تھوڑی سی ہو جائے گی تو یہاں پہ ون کے جی مٹن ایٹ کر دیا اب اس میں ساتھ میں کیا جائے گا یہ پورا بلپ لہسن کا ہے یہ اس کے اندر ایٹ کر دیں گے اچھا اس میں ثابوت ہی جائے گا یہ تین میڈیم سائز کی پیاسی اس رفلی موٹا موٹا اس طرح سے کار لیا یہ بھی اس کے اندر ایٹ کر دیں گے اور یہ بہت مزے کی بننے والی ریسیپیاں آپ نے ویڈیو بلکل بھی اس کے اندر ایٹ کر دیتے ہیں لیسن اور پیاز ایٹ ہو چکا ہے اس کے اندر ایٹ کر دیتے ہیں ون ٹیبل اسپون بھر کے کٹی وی لال مرچ ہاف ٹیبل اسپون بھر کے حلدی اور ون ٹیبل اسپون بھر کے لیا ہے سوکہ دنیا اور نمک جو لیا ہے ون ٹی اسپون لیا ہے اس لئے کیونکہ پالک میں جو آئرن ہوتا ہے اس میں اپنی نمکیات ہوتی ہے اس لئے نمک کئی ایسا نہ ہو زیادہ ہو جائے یہ سب سپائسز میں ایٹ کر دیتے ہیں اچھے اس میں میں پانی ایٹ نہیں کروں گی اسے ایسی ہی رکھوں گی ککرکل گیس پہ کیونکہ ہمیں پالک کو تھوڑا بٹھانا ہے پھر باقی چیزیں جو ہیں انگریڈینز وہ اس میں ایٹ کرنے ہیں تو اسے رکھ دیتے ہیں گیس پہ اچھے یہاں پہ میں نے چیزیں ایٹ کر دیتے ہیں اب یہ ساتھ میں پانچ ادت ہری مرچیں جس کو میں نے بیچ میں اس طرح سے اس لئے کٹ کیا ہے کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہری مرچ جو اندر سے خراب ہوتی ہے پھر ایسا نہ ہو کہ اس میں ایٹ ہو جائے یہاں پہ دو میڈیم سائز کے ٹی مارٹر لیتے ہیں وہ بھی اس میں ایٹ کر دیں گے ساتھ میں اس میں جائے گا سرسو کا تیل کیونکہ یہاں پہ یہ پالک گوش جو ہے سرسو کی تیل میں بنے گا جس سے ٹیس جو ہے بہت اچھا سا نکل کر آئے گا وہ ایٹ کر دیتے ہیں یہ کھانے والا چمچ ہے یہ ڈھائی چمچ اس میں ایٹ کر دیں گے ایک دو یہ دیکھیں ڈھائی چمچ میں نے اس میں تیل ہٹ کر دیا اب ایسا کرتے ہیں اسے گیس پر رکھ دیتے ہیں کیونکہ ہم نے اسے تھوڑا سا نیچے پٹھانا ہے پالک کو تو اس کو گیس پر رکھ دیتے ہیں اسے گیس پر رکھ دیا اب اسے کور کر کے رکھ دیتے ہیں دیکھیں ابھی بند بھی نہیں ہو رہا ابھی پالک نیچے بیٹھے گی تو پھر یہ بند ہو جائے گا تو بھی ملتی ہوں آپ سے دس منٹ کے بعد اچھا جی یہاں پہ دیکھیں جو میں نے پالک اوپر تک تھی یہ پانی جو پالک جو بیٹھی یہ کوک ہوئی ہے تو نیچے تک آ چکی اس طرح سے بند نہیں اوپر تک تھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی اور ابھی میں نے اسے بلکل بھی مکس نہیں کیا ہے دیکھیں سارے سپائسیس وغیرہ ٹیمارٹر سب ایسی بڑھیں اب ایسا کرتے ہیں اسے مکس کر دیتے ہیں اچھے طریقے سے اور اس میں اہم انگریڈینس ایک شامل کر رہی ہوں میں وہ کیا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں یہاں پہ ہے جی میں حیران کی قصوری میں تھی آپ کو کہیں سے بھی مل جائے گی تو یہ میں نے ایک پیکٹ لیا ہے اسے اچھے طریقے سے ہم نے واش کر دیا کیونکہ اکثر اس میں ایسا ہوتا ہے مٹی وغیرہ ہوتی ہے وہ بھی ایٹ کر دیتے ہیں اس میں میں نے میتھی بھی اس میں ایٹ کر دی اچھا ہے اس میں سب سے اچھی جو چیز ہوتی نا وہ سویا ہوتا ہے وہ نہیں ملا باریش کی وجہ سے موسم ایسا ہو رہا تو ابھی نہیں آرہا ہے تو ایسا کرتے ہیں اسے آپ کو کھ کرنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں پہ پہلے مکس کر لیتے ہیں اچھے سے اب اسے پریشر لگا دیتے ہیں اور پندرہ سے بیس منٹ کیلئے چھوڑ دیتے ہیں دیکھیں پانی جو پر ریلیز ہو چکا ہے اب اسے کور کر دیتے ہیں یہاں پہ اسے کور کر دیا سیٹی رکھ دیا اب ایسا کرتے ہیں پندرہ سے بیس منٹ کے بعد آپ سے ملتے ہیں کیونکہ پندرہ سے بیس منٹ میں مٹن بھی کل جائے گا ہمارا اچھا سے اور گوش بھی جائے گا یہ پک بھی جائے گا اچھا جی یہاں پہ جو ہے نا کوکر کو سیٹی آ چکی ہے وہاں پہ پندرہ منٹ ہو چکے ہیں پانچ منٹ ہو رکھیں گے اسے پھر آپ کو دکھاتی ہوں اچھا یہاں پہ فلیم کرتے ہیں اور ٹائم ہو چکا ہے کمپلیٹ تو یہاں پہ جی ہمارا جو ٹائم میں وہ کمپلیٹ ہو چکا بیسا کرتے ہیں ایک بوٹی اٹھاتے ہیں اسے چیک کر لیتے ہیں کہ وہ کوک ہوئی ہے یعنی اچھی طرح سے بلکہ بڑی بوٹی اٹھاتے ہیں تو یہاں پہ میں اسے پانی سے واش کر لیتے ہیں وہ بھی گرم بہت زیادہ ہے تو یہ دیکھیں جی مٹن جو اچھی طرح سے گل چکا ہے یہ دیکھیں ہلوہ ہو رہا ہے پورا تو اب ایسا کرتے ہیں اس کو کر لیتے ہیں فرائی اچھے طریقے سے تیل میں نے اس میں اوائل جو ایٹ کر دیا تھا بس اسے فرائی کرنا ہے تو فلیم دوبارہ گیس دلاتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں یہ پک رہا ہے ابھی اس کو کیونکہ فرائی کرنا ہے ہمیں تو اسے فرائی کر لیتے ہیں اچھے جی اب ایسا ہے کہ میں نے ککر میں سے گوش یہاں پہ ٹرانسفر کر لیا تھا کیونکہ اس میں تھا پانی ہے اچھا وہ یہاں پہ اس طرح سے ہوتا ہے یہ جو پتی لائن ہے گہر ہے ایسا ہے کہ اس سے گوش ٹوٹے گا نہیں تو یہاں پہ میں نے اس کو کھلا پکا رہی ہوں مطلب چوڑے برطن میں پکا رہی ہوں اور یہاں پہ 1 ٹی سپون گرم مسالہ پاوڈر یہ بھی سمیٹ کر دیں گے اور اس کو بس اب کرنا ہے فرائی تقریباً پانی خوشک ہو چکا ہے تو بس اسے اچھے طریقے سے کرنا ہے فرائی اور ابھی سے اس میں سے بہت مزے کی خوش بو آرہی ہے بہت مزے کا لگ بھی رائے اچھا دی اب میں آپ کو افسارف کر کے دکھاتی ہوں کہ کس طرح کا ہمارا پالک جوئے بن کے ریڈی ہوئے ماشاءاللہ سے خوش بو بھی بہت مزے کی آرہی ہے لک میں بھی اچھا لگ رہا ہے یہ دیکھیں جی پالک جوش کی ریسیپی بن کے ہو چکی ہے ریڈی ہو ماشاءاللہ سے بہت مزے کی لگ رہی ہے اور نہ بہت سے لوگ جو اسے گرائنڈ کر کے بھی بناتے ہیں لیکن گرائنڈ میں وہ مزے نہیں آتا جو اس طرح سے آتا ہے کٹنگ کر کے بنانے میں کیونکہ آپ نے اندازہ لگایا ہوگا جب ہم لیسن رکھ کا پیسٹ بناتے ہوں اسے کوٹ کے جو یوز کرتے ہیں اس کا زیادہ ٹیسٹ آتا ہے تو بس جی ہماری ریسیپی ہو چکی ہے ریڈی مٹن پالک کی تو جی آپ لوگ کمیٹس میں لازمی بتائیا کیسی لگ رہی ہے تو آج کی ویڈیو ہی تک تھی پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعا میاد رکھئے گا اللہ حافظ یہاں پہ جی دیکھیں ریڈی ہو چکا ہے ہمارا مٹن پالک اور آئل سیپریٹ ہو چکا اور اس کے علاوہ دیکھیں یہاں پہ کہیں بھی پانی نہیں ہے ایسا کرتے ہیں سے ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں آپ کو میں موسیقی